خداون کے پاکلام میں سے آج ہم اپنے لیے خروج کی کتاب اور اس کے آٹھویں باب سے لے کر اس کے دسویں باب تک تلاوت کریں گے لیکن بالخصوص ہم خروج کی کتاب اور اس کے آٹھویں باب کی اٹھائیسویں آیت پر گوھر کریں گے پاکلام میں لکھا ہے فیرون نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا آمین بنی اسرائیل کی غلامی کے وقت مصر دنیا کا سب سے عظیم ملک تھا اس کے دیوتاؤں اور بتوں کو بھی اسی طرح بڑا مانا جاتا تھا لیکن جب موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ بنی اسرائیل کو وحد حقیقی خدا کی پرستش کرنے کی اجازت دی جائے تو فیرون نے اس کو اپنی توہین سمجھا کیونکہ وہ خود بھی مصر کا ایک دیوتا سمجھا جاتا تھا فیرون نے موسیٰ کی یہ درخواست کہ اسرائیلیوں کو یحویٰ کی پرستش کرنے کی اجازت دی جائے رد تو نہ کی البتہ اس نے پرستش کے طریقے پر اطراز کیا اور چاہا کہ بنی اسرائیل خدا کے فرمان کی پوری طرح فرما برداری نہ کریں بلکہ اپنی عبادت میں فیرون بادشاہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیں فیرون نے تین مرتبہ موسیٰ کو کرام خدا سے بہکانے کی کوشش کی اور اگر ہم اس کی ان تین کوششوں پر گوھر کریں تو سمجھ جائیں گے کہ بہت سے لوگوں کو روحانی شکست کیوں ہوتی ہے سب سے پہلے فیرون نے موسیٰ سے کہا تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے ملک مصر ہی میں قربانی کرو خروج کی کتاب اور اس کے اٹھائیسویں باپ کی پچیسویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے یعنی تم اپنے خدا کی عبادت تو کرو مگر مصر نہ چھوڑو اور ہمارے ساتھ رہو اسی طرح بہت سے مسیحی دنیاوی کاموں میں علج جاتے ہیں اور اپنی زندگی پورے طور پر خدا کے سپرد نہیں کر پاتے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کی عبادت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں مگر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے دوسری مرتبہ فیرون نے اس اجازت پر انہیں شرط پر یہ اجازت دی کہ تم بہت دور مات جانا اپنی عبادت میں سرد محری یعنی اپنے انداز سے عبادت کرنا اگر ہم مسیح کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مسیح کی عبادت اپنی ذاتی خواہش کی مطابق نہیں کرنی بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے اور اس دوسری شرط کے اندر ہمیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ہمیشہ دنیا دار لوگ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند کرتے ہیں تیسری مرتبہ فیرون نے یہ پابندی آید کی کہ فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہی چھوڑ جاؤ خروج کی کتاب اور اس کے دسویں باب کی چوبیسویں آید میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے یعنی جیسے ہم اپنے مسیح ہونے کو اپنے روز مرہ کے کام کاج اور کاروبار میں دخل انداز نہ ہونے دیں گے اور عام طرز زندگی میں اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ہی ملائے رکھیں ابلیس ہر لمحہ ہمیں یہ فریب دینے کی کوشش میں ارگا رہتا ہے کہ خدا کی عبادت عادتاً اور رسمی طور پر کرنا ہی کافی ہے کیونکہ ہماری عبادت اگر کلام خدا کے عین مطابق نہیں تو ایسی عبادت خداوند کی حضور ہرگز قابل قبول نہیں ہے اور یونہ کا پہلا خط پہلا یونہ اور اس کا دوسرا باب اور چوتھی آیت میں لکھا ہے جو کوئی کہتا ہے کہ میں جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ان واقعات کے تناظر میں جو خاص سبق ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ دنیاوی عزت اور اسائشوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں خدا کی مرضی کو مسلسل پسے پشت ڈالتے رہنا ہمیں عبلیس اور گناہ کی غلامی میں رکھتا ہے خداوند ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہم عبلیس اور گناہ کی غلامی میں رہیں بلکہ اس کے لیے اس نے اپنا بیٹا بھی دے دیا تاکہ ہم عبلیس سے اور اس کی غلامی سے چھوٹ جائیں لیکن اکثر ہم اپنی عبادات میں اکثر ہم خداوند کی پرسش میں دنیاوی اناثر کو اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں جس باعث ہم عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن گناہ اور عبلیس کی غلامی میں ہوتے ہیں آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند ہم اسے ہرے کو یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند کی عبادت اور اس کی پرسش پورے دل سے کرنے والے ہوں اور جب ہم جان جائیں کہ ہم اس کی حکموں پر عمل نہیں کر رہے اور ہم دوستگی کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں چل رہے تو ہم اس بات کو مانیں اور اپنے آگ کو تبدیل کریں خداوند ہمیں برکت بخشے آئیں ہم اپنے سر اپنے خداوند کی ذور میں جھکائیں اور دعا کریں اے خداوند مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں ہر روز اور ہر وقت جب اے باپ ہم تیرے کلام کو پڑھتے رہتے ہیں تو اے باپ وہ زندگیاں جن کا ذکر تیرے کلام میں ہے جو زندگیاں اماندار ہیں اور جو اماندار نہیں اے باپ ہم ان کی زندگیوں سے بھی تربیت پذیر ہوتے ہیں اور اے باپ آج جب ہم نے یہ سکھا کہ فیراؤن نے تین مرتبہ بن اسرائیل قوم کے آگے شرائط کو رکھا اور وہ اس لیے تھیں تاکہ وہ خدا کی پرستش تو کریں لیکن فیراؤن کو بھی خدا مانیں اے باپ دعا کرتا ہوں کہ آج کے اس دن میں اور اس وقت میں جو کوئی بھی ایسی پرستش کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو اے خدا وہ تیرے ساتھ چلتا ہے اور دوسری طرف اے خداون اس نے دنیاوی طور پر بھی بہت سی چیزوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے دعا کرتا ہوں کہ اے خداون دنیاوی عزت اور اسائشوں کو چھوڑ کر اے خداون وہ کلی طور پر تیرے ساتھ چلنے والی زندگی ہو مسیح یسو کے نام سے آمین کب تیرے ساتھ چلنے والی زندگی مل محرم دون یぎفت